موسیقی اسلام علیکم ہیلو ایرون آپ دیکھ رہے ہیں فون وی لائب دیکھتے ہیں آج مابس کونسی ٹکنالوجی نیوز ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے گوگل نے ریلیس کیا ہے انڈرائیڈ کو ایک اور ورزن جو کہ ہے انڈرائیڈ نائن پائے دیکھتے ہیں اس میں کونسے بہت اچھے فیچرز ہیں اور ہمارے پاس سناپ چٹ سے ریلیٹیڈ نیوز ہے کہ سناپ چٹ کا کتنا لاؤس ہوا ہے اور ہمارے پاس ہے ویٹس اپ سے ریلیٹیڈ نیوز آئیویس یزرز کے لیے اپ فاورڈ میسیجز جو ہیں ان کے لیمٹس کو رد دیا گیا ہے تو اس کے پر ڈیٹیلز میں بات کریں گے ویورز اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کہ ہے انڈرائیڈ نائن پائے اور یہ کچھ ڈیوازز کے لیے ریلیز کیا گیا ہے لائک اگر میں گوگل پیکسلز سمارٹ فون کی بات کروں تو ان کے لیے ان کے اپ ڈیٹس کو ریلیز کیا گیا ہے اور گوگل کی طرف سے اس کی اوفیشلی آناؤنسمنٹ کرتی گئی ہے اور ان کے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بہتر ریڈی ہیں اگر میں بات کروں انڈرائیڈ نائن پائے سے ریلیٹیڈ کے اس میں وہ کونسے امپورٹن فیچرز ہیں جو کہ آپ کی سمارٹ فون کے پرفورمنس کو بہتر بنائیں گے تو ہم بات کرتے ہیں انڈرائیڈ نائن پائے کے کچھ فیچرز کی حوالے سے تو اس میں سب سے پہلے جو میں اگر بتاؤں تو اس میں ماشین لرننگ use کی جائے گی اور اس کے ساتھ جو کہ آپ کی ڈیوائس کو اور بھی انٹیلیجن بنائے گی اور اس کے ساتھ ہے اس میں اڈاپٹی بیٹری جو کہ آپ کی بیٹری کی پرفورمنس کو کافی بہتر بنائیں گے اور اس میں ہے اڈاپٹیو برائٹنس یہ فیچر مجھے کافی پسند ہے یہ آپ کی سمارٹ فون کی جو لائٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کرے گا لائک لوکیشن پر دپینڈ کرتا ہے اور جیسے کہ اگر آپ سن لائٹ میں اپنا سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں یا آپ دارک روم میں ہیں تو یہ آپ کی سمارٹ فون کی جو برائٹنس ہے اس کو ایڈجسٹ کرے گا اور اس میں ایک اور فیچر ہے جو کہ ہے اپ ایکشن اور اس بیسٹ اون یور اکٹیوٹیز لائک اگر آپ میوزک سن رہے ہیں فر اگزامپل تو اگر آپ جب ہیڈفون پلک کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے لاسٹ میوزک کونسا سنا تھا یا آپ نے کونسا فیوریٹ آپ کا سنگر ہے لائکا بار با جو ڈریک سننے ہیں تو یہ آپ کو خود سجیسٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک امپورٹن چیز یہ بھی ہے لائک جیسے اپ ایکشن ہے تو اس میں یہ آپ کی ڈوائس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے سب سے زیادہ اب کونسی اپ اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے لائک آپ کو انیلیٹکس دے گا یہ تو یہ کافی اچھی جو ہے یہ فیچر ہے لائک اگر میں ورچ ساپ بہت زیادہ یوز کر رہی ہوں تو یہ مجھے انیلیٹکس پتائے گا کہ آج تم نے اتنا زیادہ ٹائم لائک ٹو آرز سری آرز تم نے اس آپ کو دیا ہے تو دیکھنے ہیں کہ انڈوائیڈ نائن پائے کو باقی ڈوائس کے لئے کب لانچ کر جاتا ہے تو مجھے جیسے ہی ڈیٹیلز پتہ چلیں گے اور ہاں اس کی ایک ویڈیو بھی ہی ہم آپ کے لئے بنائیں گے تاکہ آپ کو زیادہ ڈیٹیلز سے پتہ چل سکیں ویڈیو سے ہم بات کرتے ہیں ورچ اپ سے ریلیٹیڈ نیوز اور اس میں ایک فیچر جو ہے آئی او ایس ویزر کے لئے فیلحال ریلیز کیا گیا ہے اور یہ سپیشلی فیک نیوز جیسے کہ بہت زیادہ ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اور فیس بک میں بھی جو ہے وہ فیک نیوز کے خلال جو ہے وہ کیمپین چلائی گئی ہیں اور اس میں کی نیوز سپریڈ نہ کی جائے آج کل جیسے الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں بھی کافی کنٹرول رکھا گیا تو آپ جو ہے ویڈس ایپ میں بھی اس طرح کی ان چیزوں کو کافی جو ہے امپورٹنس دی ہے اب جیسے آئی او سوزر کے اگر میں بات کروں تو ان کے لئے ایک فیچر ریلیس کیا گیا ہے جو کہ ہے میسیجنگ فاورد لیمٹیشن آپ کو آئیڈیا تو ہو ہی کیا ہوگا کہ ہم آپس بہت زیادہ فاورد میسیجز آتے ہیں ہم سے لوگ لنکس شیئر کرتے ہیں ہم وہ لنکس دیکھے بغیر کسی بھی دوسرے کو فاورد کرتے ہیں اکثر لوگ کے عادت نہیں ہوتی لنک اوپن کر کے بس وہ اوپر مین ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح فاورد کرتے ہیں ویٹسپ پلیٹ فارم پہ آپ کو ملے گا آپ میسیجنگ فاورد لیمٹیشن جو آپ کے صرف 5 چیٹس کو اپنی جو میسیج ہیں وہ فاورد کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس فاورد میسیج آ رہا ہے اور آپ اس کو اور لوگوں کو فاورد کریں گے تو وہ صرف 5 لوگوں کو تک جو ہے وہ لیمٹس رکھ دی گئی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف فیلحال آئیوززز کیلئے لانچ کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ جیسے گروپ میں شیئر کرتے ہیں اپنے میسیجنگ تو اس میں بھی آپ اس تی طرح 5 لوگوں کو جو ہے سینڈ کر سکیں گے اور اس کے ساتھ جب آپ 5 چیٹس کو سینڈ کر دیں گے اپنا فاورد میسیج تو آپ کا فاورد بٹن ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا تاکہ آپ اور لوگوں کو سینڈ نہ کر سکیں فیلحال آئیوززز کیلئے لانچ کیا گیا ہے انڈریڈ ڈوززز کیلئے آپ دیکھتے ہیں کہ کب لانچ کیا جاتا ہے تو ستے ٹون پھرس بات کرتے ہیں کچھ سناپچٹ سے ریلیٹید آپ کو پتا ہے کہ سناپچٹ کی یوزرز جو ہیں وہ تینز میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں اور تینز کے لئے زیادہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سناپچٹ اپلیکیشنز میں اس کے ساتھ بہت سی اس طرح کی فیچرز ہیں جو کہ انسٹرگرام کوپی کر چکا ہے سناپچٹ کے لیکن آپ سناپچٹ کی طرف سے کچھ ریوینیو کی بات کرتے ہیں کہ ریوینیو اچھا نہیں جا رہا ہے سناپچٹ کی طرف سے اور اگر میں ٹونٹی ایٹین کے سیکنڈ کوٹر کی بات کروں تو سناپچٹ نے پہلی دفع ڈروپ کے ہیں اپنے تین ملین ڈیلی ایکٹیوزز اور جو اب میں بات کروں ڈیلی ایکٹیوزز ان کے 188 ملین ہیں اور ان میں سے تین ملین کو نکال دیں سناپچٹ اور انسٹرگرام میں ایک بیٹل چل رہی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چاہیے کہ انسٹرگرام کے بہت سے فیچرز کوپیٹ کیے گئے ہیں سنپ چھت کی طرف سے لیکن انسٹرگرام جو ہے وہ سنپ چھت سے برکل تکر میں ہے اور آگے نکل رہا ہے تو اگر میں اپرن سے جون کی بات کروں تو سنپ چھت کا روینیو جو ہے وہ کافی ڈاؤن جا رہا ہے لیکن ان کے تین ملین دیلی ایکٹیوزرز بھی انہوں نے لوس کیا ہے تو یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ سنپ چھت کو اس طرح کا لاؤس کو ہے سنپ چھت نے اپنی اپلیکیشن کو ری ڈیزائن کیا ہے اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ کافی اچھا رسپونڈ نہیں کر رہے تھے لیکھ ری ڈیزائن میں ان کی جو فرین جو آپ دیکھتے ہیں سٹوریز اس کی پلیسمنٹ کو چینج کر دیا گیا تھا اور اس میں جو ایڈ چل رہے ہیں ایڈ بٹائزمنٹ چل رہے ہیں ان کی پلیسمنٹ بھی تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شاید یوزر فرینلی نہیں ہوتی یا لوگوں کو پسند نہیں ہوتی تو شاید ری ڈیزائن کی وجہ سے سنپ چھت کا روینل اچھا نہیں جا رہا تو دیکھتے ہیں کہ سنپ چھت اس سے ری لیٹیڈ کے آر ڈیسیزن لیتا ہے ویلیوز مزید ڈیٹیلز کے لیے سٹے ٹیونڈ اور اس کے ساتھ آپ ہمارے چیل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے کل دوبارہ ہوں گی کچھ نئی اپ ڈیٹیٹس کسا تل دن دیکھ کر اللہ حافظ